اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیا حال چاہ رہا ہے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ تو گرائمر کے حوالے سے آج بات ہوگی ہم نے پریزنٹ سیمپل اور پریزنٹ کنٹینیوز پڑھا تو اس حوالے سے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح کے قویسٹنز آپ کی اگزام میں آ سکتے ہیں تو اسی حوالے سے آج تھوڑی بہت اگزرسائز کریں گے پریزنٹہ کا اور پریزنٹої کے بیشور سیمپل کے قویسٹنز اس میں ہوں گے تو ن بد سے پر سکتے ہیں ہے دو سچویشن آپ کو یاد رکھنے ہیں ایدر ایت وڈ بی پرزنٹ کانٹینوز اور پرزنٹ سیمپل تو پرزنٹ سیمپل آپ کو پتا ہے کوئی حیبت ہوگا کوئی روٹین ہوگی کوئی یونیورسل ٹروت ہوگا آپ کو سچویشن سمجھنے ہیں کیا یہ کوئی حیبت ہے کیا یہ کوئی روٹین ہے یا کوئی یونیورسل فیکت ہے یا پرزنٹ کانٹینوز میں کوئی آئی سی ایکٹوٹی تو مط ہے which is going on right now جو بلکل اس ٹائم جاری ہے تو ہم اس سچویشن کو پہلی سچویشن کو انیلائز کریں گے water dash dash at 100 degree celsius تو جو ہمیں verb استعمال کرنا ہے that is why کہنے کا مطلب یہ ہے سچویشن یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جب پانی کا temperature 100 degree تک پہن جاتا ہے تو یہ اُبالتا ہے تو پانی اُبالتا ہے means کہ it is a universal truth it is a fact تو پتا چلا کہ we have to use present simple now let's come to the present the structure of present simple structure جو ہے that is subject plus which form of verb yes first form of verb first form of verb تو verb کیا ہے boil لیکن یہاں پہ پتا چلا کی water جو ہے that is third person singular تو وہاں کیا بولا میں s add کرنا ہے اب کو سمپلی s کرنا ہے add subject plus first form of verb because it is present simple لیکن present simple میں water is third person singular یہ singular ہے uncountable noun ہے تو uncountable noun جو ہوتے ہیں those are considered simple sugar water oxygen یہ سارے uncountable nouns مانے جاتے ہیں یعنی ان کو ہم گن نہیں پائیں گے تو water is third person singular تو situation کیا ہے پہنی 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 اس میں بھی بائل اسٹیمال کرنا ہے پہنی پہنی یہ کسی نے دیکھا گے جل رہا ہے تو گے کے اوپر کیا ہے پانی اور وہ پانی کیا ہے وہ اُبل رہا ہے جو اس situation میں right now آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہے گیس پہ اور وہ پانی اُبل رہا ہے means action is going on right now this time پانی اُبل رہا ہے جو کوئی خاص پانی گیس پہ ہے وہ پانی اس time اُبل رہا ہے means turn off the gas as the water is boiling present continuous auxiliary verb is boil کی کونسی form in form is boiling صحیح پکڑے آپ turn off the gas as the water is boiling جو پانی گیس پہ ہے وہ اُبل رہا ہے right now is the present situation it is a continuous situation so present continuous سمجھا رہے ہیں بات now the second point the baby dashes so feed it کوئی خاص بچہ ہے آپ کے سامنے کوئی بچہ پڑا ہوا ہے the baby اس لئے the baby لگا ہوا ہے تھوڑا جب ہم آرٹ پروز میں جائیں گے تب آپ کو یہ سمجھ اور زیادہ سمجھائے گا the baby کوئی particular بچہ ہے کوئی خاص بچہ ہے جو آپ کے سامنے ہے وہ کیا کرا ہے شاید رو رہا ہے شاید کیا رو رہا ہے so feed it اس کو گزہ دے دو کسی نے بچے کو دیکھا رو رہا ہے یعنی اس ٹائم جب بچے کو دیکھا right at the time right at the time of speaking بچہ رو رہا ہے تو اس کو گزہ دینے کی ضرورت ہے the baby is crying the baby is crying so feed it another situation baby dash dash when it is hungry یعنی بچہ تاب روتا ہے جب وہ بوکا ہوتا ہے اس time کوئی بچہ نہیں رو رہا ہے یہ کیا رہا ہے کوئی بھی بچہ ہو جب وہ ہنگری ہوتا ہے جب وہ بوکا ہوتا ہے وہ اس time روتا ہے mean is a fact it is a fact کہ جب بھی کوئی بچہ بوکا ہوتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے وہ روتا ہے تو کون سی فرم آئے گی it is present simple it is present simple but baby it is name it is third person singular تو cry cry نہیں رہے گا cries baby cries when it is hungry are you getting me بات سمجھا رہی ہے یہاں پہ کوئی خاص بچہ آپ کے سامنے تھا وہ رو رہا تھا بچہ رو رہا تھا آپ کے سامنے یعنی آپ نے اسی time بتایا کہ اس بچے کو کھانا کھلاو یہ رو رہا ہے اس بچے کو کھانا چھلاو یہاں اس کے کہنے کا مطلب ہے baby ڈی 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 یوز کرنے ہے cry when it is hungry کوئی بھی بچہ ہو دنیا کا کوئی بچہ ہو جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اس time وہ چلاتا ہے means baby cries when it is hungry اب ہم نے cry کو cry's اس لیے لکھا because baby is third person singular اس اس اور آئی اس 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 ایس 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 ا کہ افریقہ میں بہت زیادہ بارش ہوتے ہیں تو یہ کیا بنا is it going on right now کیا اس طرح افریقہ میں بارش ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہو رہی ہو but یہاں پر جو situation ہے یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ it is a natural process it is a universal truth it is universal fact کہ افریقہ میں زیادہ بارش ہوتی ہے means it rains میں نے آپ کو بولا ہے کہ it کے ساتھ verb میں s add ہوتا ہے so it rains a lot in afrika now another situation it does rain now so let's go out یعنی کہنے کا مطلب ہے it does rain now verb استعمال کرنا ہے rain so let's go out یعنی ہم کے بھی اپنے life میں ایسے ہم بھی daily life میں کہتے ہیں باہر بارش نہیں ہو رہی ہے چلو باہر جائیں یعنی this time right now باہر بارش نہیں ہو رہی ہے چلو باہر جائیں means that is time bارش نہیں ہو رہی ہے right now there is no rain at the time of speaking right now باہر بارش نہیں ہے تو ہم باہر جائیں گے means that is time bارش نہیں ہو رہی ہے means it is not raining it's not raining now is time bارش نہیں ہو رہی ہے means it is negative form of present continuous it's not raining now اب بارش نہیں ہو رہی ہے so let's go out چلو باہر جائیں اس لئے باہر جائیں ہیں یعنی this time باہر بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہم باہر جائیں گے means right now بارش نہیں ہو رہی ہے now the fourth point i dash dash with a friend till i find a flat تو verb کیا استعمال کرنا ہے live یعنی یہاں پہ یہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں آج کب for a short period of time میں اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا ہوں تب تک جب تک اپنا flat ملے گا یعنی it is یعنی he has started living with his front یہ اپنے دو آج کل اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا ہے کچھ دن سے اس نے شروع کیا اس کے ساتھ رہنا لیکن یہ permanently اس کے ساتھ نہیں رہے گا کچھ time کے لئے جب تک اس کو اپنا flat ملے گا means it is a temporary activity یہ continue ہے لیکن for a short period of time short period of time کے لئے یہ activity جاری رہے گی means i am living i am living with a friend till i find a flat میں اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا ہوں جب تک مجھے اپنا flat ملے گا یعنی it is a temporary action کچھ time کے لئے یہ رہے گی یہ action پھر یہ ختم ہو جائے گا پھر وہ اپنا flat جب اس کو ملے گا he will shift there means i am living with a friend till i find a flat we dash dash in kashmir تو verb یہاں پر بھی live استعمال کرنا ہے یعنی ہم رہتے ہیں کشمیر میں we all are residents of kashmir ہم بھجپن سے جب سے ہم نے جنم لیا تب سے کشمیر میں ہی ہے کل بھی کشمیر میں تھے آج بھی کشمیر میں ہے آئندہ بھی ہو پھلی کشمیر میں ہی رہنا ہے means it is a it is truth it is a fact کہ ہم کشمیر میں رہتے ہیں we live simply کوئی چاہی نہیں کرنی ہے we live in kashmir ہم کشمیر میں رہتے ہیں we are permanent residents of kashmir اب کوئی tourist آئے گا کچھ دن کے لئے یہاں رہے گا ہم کہیں گے he is living in kashmir for a short duration of time کوئی visitor آیا کوئی انگریز آتا ہے کشمیر میں رہنے کے لئے he is not living here permanently اس کو کچھ time کے لئے رہنا ہے we can say he is living in kashmir these days وہ آج کل کشمیر میں رہ رہا ہے so this was all about present simple and present continuous what type of questions you may get on these talks i hope you would have got the concept تھوڑا بہت آپ گر میں خود بھی آپ practice کریں گے کیا کچھ اس میں آ سکتا ہے جہاں پہ بھی آپ difficulty feel کروگے آپ comment box میں لکھئے جہاں پہ بھی آپ کو کوئی بھی problem ہو whatever problem you find you ask me you write me i'll be there to solve your problems تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک بھی کیجئے گا تھانکیو لائک بھی پہ90